اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائے چینل ایرسلوشن ٹرکس اینڈ کورسز دوستو آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کلپ ماسک ٹول کے بارے میں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں ایڈ آف فٹو شاپ میں یہاں سے سمپلی ہم نے کیا کیا ویکٹر شیپ لی ہے اور جسٹ ہم یہاں بے ایک شیپ بنا دیں گے شیپ بنانے کے بعد یہ دیکھیں گے ساتھ اس کی پروپٹیز آ جائیں گے آپ اپنے ساتھ سے کوئی بھی کلر وہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم لیں گے ایک نیو لیر یہاں پہ ہم سمپلی کیا کریں گے ایک نیو لیر لی ہم نے اور یہاں پہ اب ہم برس سے کوئی بھی کلر پینٹ کر دیں گے جیسے ہم کوئی بھی کلر پینٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے جو ویکٹر شیپ ہم نے بنائی ہے اس کے باہر والے ایریے پہ بھی جو ہمارا کلر ہے وہ جا رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے راؤنڈ سیٹ پہ جو ہے ہلکا سا لائٹ سا کلر آئے تو ہم کیا کریں گے سمپلی یہاں پہ آرڈ پریس کریں گے اور آرڈ پریس کرنے کے بعد جسٹ ہم کیا کر دیں گے کلک کر دیں گے اس پرائنٹ پہ تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا کلپ ماسک ایڈ ہو جائے گا اب اگر ہم کلر کریں گے کوئی بھی یہاں پہ تو وہ اس ایمیج سے آؤٹ سائیڈ پہ نہیں جائے گا یہاں سے آپ لوگ بھی کم یا زیادہ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں گا اب جو کلر ہے وہ باہر نہیں جا رہا ہے ویکٹر شیپ سے ہمارا مزید اگر آپ لوگ کو کم کر دیں اور آپسٹی کو بھی کم کر دیں تو یہ دیکھیں گا اب ہم ایزی لینگ ویکٹر شیپ کے اوپر جو ہے وہ کلر کار سکتے ہیں اس کے سائیڈ پہ اس کے راؤنڈ سائیڈ پہ تو دیکھیں گا کہ کلر باہر نہیں گیا کیوں نہیں گیا کیوں کہ ہم نے کلپ ماسک کو ایڈ کیا ہوا ہے جیسی ہم کلپ ماسک کو اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں گا بہت ہی بوری پکچر لگ رہی ہے ہماری لیکن جیسی ہم کلپ ماسک کو ایڈ کر دیں گے آل پریس کر کے اب اگر ہم کوئی اور کلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کار سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گا یہ کلر بھی ہم نے کار دیا تو اس طرح سے ہم کار سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کلپ ماسک کو اٹھانا ہے اٹھانے کا بھی سیم یا جیسی وہی طریقہ ہے کہ ہم نے آل پریس کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو ہٹ جائے گا لیکن دوبارہ ہم آل اور یہاں پہ اس پرنٹ پہ آکے ہم اگر کلک کریں گے تو دوبارہ سے ایڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم کلپ ماسک ٹول پہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سی مذہدار چیزیں کار سکتے ہیں فارک زیمپل ابھی ہم کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گا پہلے ان کو ڈیلیڈ کر لیتے ہیں فارک زیمپل ہم نے یہاں پہ کیا کہ ایک ٹیکسٹ لکھتے ہیں یہاں پہ ٹیکسٹ لکھنے کے بعد ہم اس کی پروپٹیز وغیرہ اپنے حساب سے کلرز وغیرہ کو سیٹ کر لیتے ہیں جو بھی کلر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کار سکتے ہیں یہاں سے آپ اور اس طرح آپ اس کو موو بھی کار سکتے ہیں اور اوکے کار دیں یہاں بھی دیکھیں گا میرے پاس ہے یہ ایک ایمیج ٹھیک ہے اب میں اس کا جو کچھ حصہ جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایک کریکٹر کے اوپر آ جائے پرنٹ ہو جائے سمپلی میں کیا کروں گا یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لوں گا جتنا بھی آپ جائیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ کیا کریں کنٹرول سی کریں اور یہاں پہ آگے کنٹرول بھی کر دیں ہم نے یہاں پہ کیا کیا کنٹرول بھی کر دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ آکے آلٹ پریس کر کے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے دونوں کے درمیان میں یاد رہے یہ اپنے سے نیچے والی لیئر کے ساتھ کلیب ماسک ہوتا ہے یہ اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ اپنے سے نیچے والی یہاں پہ ہم اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یہ صرف ایف والے کریکٹر کے اوپر آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ریز بھی کر سکتے ہیں تھوڑا فلو کام ہے فلو کو سیٹ کر لیں یہ تو یہ دیکھئے گا اب ایف کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایمنج پرنٹ ہو چکی ہے اس طرح ہم اور بھی ایمنج کو اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ دیکھئے گا یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کیا ہے کنٹرول سی کیا اور یہاں پہ ہم آگئے اپنی جہاں پہ ہم کام کر رہے تھے یہاں پہ ہم نے کنٹرول بھی کیا کنٹرول بھی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ پھر آٹ پریس کیا اور کلک کر دیا تو یہ دیکھئے اب اس کو ہم ٹرانسفرمیشن سے سیٹ پھکار سکتے ہیں کنٹرول ٹی سے اور اس کو جتنے اس سے پہ آپ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں یاد رہے یہ پورا ایک کمبینیشن بنتا جا رہا ہے ان جیزوں کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں تاکہ آپ کا کوئی بھی لیکچر یا کوئی بھی آپ کی جو ویڈیو ہے وہ مش نہ ہو یہ دیکھیں کہ مزید ہمارے پاس ایک ایمیج ہے تو ہم سیم ایز ایٹ اس کو بھی یہاں پہ لے کے آئیں گے اور جسٹ ہم اس کو کیا کریں گے یہ سوری پورے کو پر چلا گیا ہم اس کے ٹرانسفرمیشن کو کام کر دیتے ہیں کنٹرول ٹی کر کے یہ دیکھیں اور یہاں پہ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو سیدھا یا جیسے بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اپنی ایمیج کو آپ جتنے کریکٹر پہ بچھاتے ہیں اتنے کریکٹر پہ جو اس کو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں ایزی لی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریزر یوز نہ کرے تو آپ سمپلی کیا کریں یہاں پہ آکے لیئر ماسک کو ایڈ کر دیں اس لیئر پہ اور سمپلی یہاں پہ کیا کریں گے بلیک کلر جو ہے وہ اوپر پینٹ کر دیں گے یاد رہے ہیں ہم نے پہلے اریز کیا تھا یہاں پہ اب ہم کیا کر رہے ہیں لیئر ماسک کو ایڈ کر کے بلیک کلر کو سلیک کر رہے ہیں اور وہ ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا وہ نیچے والی لیئر جو ہے وہ یہاں سے سوری فلو اس کا تیز کر لیں تو وہ کیا ہوگا ریموو ہو جائے گا یہاں سے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کلپ ماسک ٹول میں ہم اریزر سے بھی ریز کیا اور ہم نے جو لیئر ماسک کو ایڈ کرنے کے بعد کلر پینٹ کرنے کے ساتھ سے ہم نے کیا کیا اریز کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ایک اور ایمیج اس کو بھی مزید ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم وہاں پہ لے جائیں گے سمبلی ہم نے اسے یہاں پہ لے آئے اور یہاں پہ ہم نے کنٹرول بھی کر دیا اور اس کا سیز تھوڑا کم ہے تو ہم کنٹرول ٹی کر کے بڑا کر سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ کلک کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے ہم اس پہ کام کار سکتے ہیں بہت ہی ایزی سا ٹول ہے پہلے ہم نے شیپ کو دیکھا کہ کس طرح ہم ویکٹر شیپ کے سرکل کے راؤنڈ کر رہے ہیں اور سیڈوں پہ جو کلک کر رہے ہیں اور اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کس طرح سے کسی بھی کریکٹر کے اندر اپنا جو ایمیج ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں شکروا سکتے ہیں یہ پورا ایک جو ہوتا ہے ایک سیکوانس ہوتا ہے اس حساب سے یہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے والے لیئر سے اوپر تک تو دوستو آئی ہوپسو آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو دوستو مجھ کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ